ہیلو گائز نمسکار دوستوں کیسے ہیں آپ سبی لوگ دوستوں میں آپ کو چھوٹی سی کیاری دکھا رہی ہوں جو ایک گمے کی بنے ہوئی ہے یعنی کی چار انچ کی کیاری ہے اور اس میں نیچے پڑا ہوا ہے کچن ویسٹ گھر میں جو بھی سبجیوں کے چھلکے فلکوں کے چھلکے یا پتے دار سبجی کے جو تہنیاں نکلتی ہیں وہ ساری آکے یہیں پہ آتی ہیں دوستوں اور جتا بھی گیلا کچڑا ہوتا ہے چائے پتی یا انڈے کے چھلکے تو وہ سبھی میں اسی میں ڈالتی ہوں تو دوستوں اس طرح سے میں بناتی ہوں کچن کمپوشٹ کچن کمپوشٹ یا کہہ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ کچن کمپوشٹ میں ہی میں پودھے کو لگاتی ہوں اور اس سمیہ پہ میں نے اسی کیاری میں سے مٹی نکالی ہوئی ہے جس کو میں نے چار سے پانچ دن اچھی طرح سے دھوپ دکھا دیئے تو یہ دیکھیں پوری طرح سے مٹی میری جو ہے وہ پوری طرح سوک چکی ہے اور اس مٹی میں بھی اسی طرح کی کچن کمپوشٹ کی کھاد ملی ہوئی ہے تو ہمیں کوئی بھی کسی بھی پرکار کی کوئی ایشٹرہ کھاد نہیں ڈالنی پڑتی ہے دوستوں اس میں تو میں کرتی کیا ہوں کہ اس طرح کی میرے پاس پانچ چھے کیاریاں ہیں تو میں اکتی پالک فلیاں بیگن میں اکثر لگاتی رہتی ہوں ٹاماتر سملا میرچ کافی چیزیں میں نے لگائی ہوئی ہیں اور میں ریگولر اپنا کچن ویسٹ ایسے ہی یوج کرتی ہوں کیاریاں جب 30% بھر جاتی ہیں کچن ویسٹ سے تو پھر میں اس کے اوپر سے ڈالتی ہوں یہ مٹی مٹی ڈالنے کے بعد دوستوں اس کو اچھی طرح سے فیلا دیتی ہوں مٹی کو اور نیچے کیا ہوتا ہے ہمارا دیرے دیرے کمپوشٹ تیار ہوتا رہتا ہے اور آپ ایسی سبجی اس میں لگا سکتے ہیں جن کی جڑے بہت زیادہ نیچے گھرائی تک نہیں جاتی ہوں تو ان سے آپ ایک دم اورگینک سبجیاں بھی لے سکتے ہیں دوستوں گملے میں کچن کمپوشٹ کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے اور اس میں ڈائریکٹ آپ پودھا لگا سکتے ہیں یہ ویڈیو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو میں اس کا لنک آئی ویٹن میں ڈال دوں گی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں دوستوں تو یہ وہی کیاری ہے جس میں میں نے کچن کا ویسٹ ڈالا تھا اور ساتھ میں میں نے مٹی ڈالی تھی تو دوستوں میں نے اس میں لگا دیئے تھے پالک کے بیج اور آپ دیکھ سکتے ہیں چالیس دن کے بعد کا یہ رجلٹ ہے اور پالک دیکھئے کتنی اچھی پالک نکلی ہے بالکل اورگینک سبجیاں ہمیں اس طرح سے مل جاتی ہیں میں زیادہ تار پتے دار سبجیاں لگاتی ہوں جن کی جڑے بہت گہرائی تک نیچے نہیں جاتی ہیں میتھی پالک دھنیا کچھ بھی فلیاں آپ لگا سکتے ہیں چکندر لگا سکتے ہیں اس میں ٹماتر کے پودھے بھی لگا سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ اورگینک سبجیاں اپنی ٹیریس گارڈن پر اگا سکتے ہیں اس کے تین بہت اچھے فائدے ہوتے ہیں پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری مٹی ہے وہ ایک دم لائٹ ویٹ ہونے لگتی ہے کچن کمپوشٹ اگر ہم اس طرح سے بناتے ہیں دوسرا فائدہ دوستو یہ ہے کہ ہمیں کسی پرکار کی خات یوج نہیں کرنی پڑتی ہے پودھا بیج آپ لگاتے ہیں تو دھیرے دھیرے وہ نیچے سے کمپوشٹ تیار ہوتی ہے تو اوپر وہ اپنا پودھا گروہ کرتا رہتا ہے اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے اگر ہم کچن کمپوشٹ تیار کرتے ہیں تو ہم اور بھی پودھوں کو ڈال سکتے ہیں اور ہماری مٹی لائٹ ویٹ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہم ٹیریس گارڈن پر جو ویٹ ہوتا ہے گملوں کا مٹی کا وہ بھی کم رہتا ہے تو دوستو آپ بھی اس طرح سے کچن کا جو ویسٹ مٹیریل ہے اس کو یوج کریے اور اس سمیے پہ میں اپنے بیگن کی بیگن ہمارے ہیں جو پودھے لگے ہوئے ہیں وہ بھی چار انچ کی کیاری میں لگے ہیں اور میں اس کی ہارویسٹنگ کر رہی ہوں تو میں بھی بہت ساری ایسی سبجیاں ایس طرح سے اگاتی ہوں اور فیکنے کی جگہ کینچین کمپوشٹ کو اس کو یوج کرتی ہوں تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سسکرائب جرور کریے گا لائک کریے گا اور شیئر کریے گا ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ تب تک ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد